بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ آپ جامیوں خریہ سے دبائی وزر ویزا اور دبائی وارک ویزا متحدہ اربمرات کے دورے شاہ محمود قریشی کے کیسے رہے ہیں جی ہاں دوستو یہاں پہ تھوڑا جا آپ کو بریف کر دیکھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو دورے کی ہیں تو اس میں پاکستان کا اس نے کو فائدہ ہی سوچا ہے یا بس وہ جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کر کے آگے اور کیمرے کے سامنے جو ہے باتیں بڑی بڑی کر کے آگے تو اس ویڈیو میں مکمل بتانے والے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں اور شیر ضرور کر دیا کریں لوگوں تک ہے تاکہ سب تک یا نولیج پہنچے اس کے علاوہ ڈنگ بیس ویزے کا سسٹم جاری ہے پہلے جناب آپ کو موٹس دینی ہوگی اس کی گارنٹی آپ ٹرائیول ایجنسی سے لے سکتے ہیں ریجسٹڈ شدہ ٹرائیول ایجنسی سے رابطہ کریں کسی اہلے غیرے ٹرائیول ایجنسی کو دیکھیں کہ کیا وہ ریجسٹڈ ہے اس کے پاس پاس ڈی ٹی ایس کا لسانس موجود ہے نہیں ہے یہ تمام تر مراد اگر اس کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ اس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے کمیشن ویب سائٹ پہ جا کے بھی اس کی آپ ویریفیکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آیا یہ ویریفیکیشن اس کی ہے یہاں پہ یہ جال رہی ہے یعنی اس کے علاوہ ایک بیرو ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ٹرائیول ایجنسی کو کہ آیا کیا ریجسٹرڈ ہے پاکستان سے یا نہیں یا ٹی ٹی ایس لسانس ان کے کتنی ڈیٹ ہے تو ان ٹرائیول ایجنسی سے رابطہ کریں اور سنگل جو بندہ ہے اور ایک مہینے پر جانا چاہتے ہیں اس میں ٹرائیول ایجنس انکلوڑ ہوگی ٹکٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ویزا کی فیس ہوگی جو کہ بہت ہی زیادہ ہے تقریباً پچیس چھویس ہی زیادہ روپے ہیں سنگل اور اس کی ساتھ ٹرائیول ایجنس فورٹی فائیف ہندہ روپیز اور بھی کام سارے خراجات ہو جاتے ہیں باہر تقریباً یہ ایک مہینے کا ہے تقریباً ایک لاکھ تک یہ اس کا بل بن جائے گا ٹیک ہوگیا شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب بات تو کی ہے لیکن ابھی تک اس پر عمل ترامد نہیں ہو رہا ہے جو حکومتیں متعددرمات کی وہ اس بات پر ہیں کہ یہ ابھی کرونا ہے تو ہم لوگوں کو نہیں بھلوا سکتے ہیں اور ادھر ادھر سے لوگ آ رہے ہیں تو صرف پاکستان پر ہی پر بندی کے معاہد ہے شاہ محمود قریشی نے اس پر بڑی اہم پیشرفت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو آپ زیادہ جو ہے حل کریں کیونکہ زیادہ تر جو پاکستانی ہے ہمارے انہوں نے یہاں میند کی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ میند کرتے ہیں اور انہوں نے جو اس متعددرمات کو جہاں لے کے جانا تھا ہمارے پاکستانی لے کے گئے ہیں تو اس لئے ہمارے پاکستانی کے ساتھ ہوئی کوپریٹ کیا جائے جا آج سے دس سال پہلے ایک اچھا بردہ کیا جاتا تھا اور مزید جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے والے ٹائم میں کیا ریگولر یہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں تو اوپن ہو جاتی ہیں تو ڈان بیس کا جو ہے سین ختم ہو جائے بارہ جو لوگ جلدی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ جناب ڈان بیس ویزے پر جا سکتے ہیں جب انہوں نے اس ویزے حاصل کرنے کے لئے والے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ ویب سائٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایک سوچنگ ٹائم میں خیال رکھیں دوستو اللہ حافظ موسیقی